ہلو ایف ڈی ورن ویلکم بیک ٹو آر چینل آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل کلیننگ ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوں گے میں سنک ایڈیا میں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کوکروچ وغیرہ آ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے آتے ہیں تو ہم سب اس سے پریشان جاتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ پیاج کو آدھا کٹ کر کے رات کے سمائے آپ کو پورا گھس لینا ہے پورا سنک میں اور اس طریقے سے ڈھک کے رکھ دینا اس سے کیا ہوگا جو بھی کوکروچ یا کیڑے مکوڑے شپکلی آتی ہیں اس راستے سے وہ بلکل نہیں آئیں گی کیونکہ اس کا جو پیاج کا جو سمیل ہوتا ہے کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور کافی تیکھاپن اس کے اندر ہوتا ہے اس سے جو بھی کیڑے مکوڑے یا کوکروچوئس ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں اور آتے بھی نہیں ہیں اس کی دورگندے سے اس کے بعد صبح کے سمائے آپ اپنے سنک کو دھولی جی اچھی طریقے سے آپ کا سنک ایک دم کلیئر ہو جائے گا اس طریقے کا کام آپ دو تین دن کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سنک کے لیا سے جو کیڑے مکوڑے آتے تھے وہ بلکل نہیں آئیں گے بہت زیادہ یوسفل ٹپ سے آپ اسے جرور ٹرائے کر سکتے ہو اگلی ٹپ سے فرنس ربر کو لے کے بچے جو ہوتے ہیں فرنس ربر کھیل کھیل میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارا بلیک کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں پھر اگر آپ اسے رب کرو گے نا تو یہ کالا ہو جاتا ہے اسی کے لئے بہت اچھی ٹپ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی آئل ناریل کا تیل ہو یا کوئی بھی آئل ہو ہیئر آئل ہو آپ اس طریقے سے ربر پر لگا دیجئے ربر پر لگاتے ہیں آپ بیجک دیکھیں گے جو بھی اس میں جتنا بھی کالا ہوگا نہ سارا وہ نکل جائے گا ایسے آپ اسے کسی بھی طریقے سے صاف کرو گے یہ بلکل بھی صاف نہیں ہوگا آپ کو اسے فیکنا ہی پڑے گا برٹ یہ بہت ہی زیادہ یوزفول ٹپس ہیں اور میرے تو بہت کام آتا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ بس آئل ڈال کے اس طریقے سے اس کو گھس لیجئے اور بس کچھ سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے آپ کا ربر ایک دم نیٹ اور کلین ہو جائے گا ایک دم نئے جیسا یوز کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو بس جب بھی بچے ربر کو گندہ کریں خراب کریں آپ اس طریقے سے تھوڑا سا آئل ڈال لیجئے اور اس طریقے سے اسے مل کے صاف کر لیجئے پھر کسی بھی کپڑے سے آپ اسے پہنچ دیجئے اور ریزلٹ ابھی آپ کے سامنے بہت اچھے سے ربر کلین ہو جاتا ہے واپس سے یوز کرنے کے لئے تو ہے نا بہت زیادہ یوزفول ٹیپس جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں یہ ٹیپس بہت زیادہ یوزفول ہوگا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ایک لائک شیئر جرور کریے گا چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ یوزفول ٹیپس کے طرف جو کی بہت زیادہ ہمارے کام آنے والا ہے تو اکثر ہمارے گھروں میں پرانے ڈپٹے پڑے ہوتے ہیں سبھی کے پاس تو ان ڈپٹوں کا ہم بہت سارا یوزفول میں نے آلیڈی شیئر کیا ہوا ہے بات آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا اورگنائزر شیئر کروں گی جو کی بہت زیادہ یوزفول ہوگا تو دیکھئے ڈپٹہ ہے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے آپ کو دیکھ کے اچھا زیادہ تر آپ کو اچھے سے دیکھ کے سمجھ میں آئے گا آپ دیکھ رہو ڈپٹے کو میں نے ڈبل کیا ہوا ہے جیسے ہم اس کو اوڑھنے کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پورا آپ ڈبل پیلے کر لیجئے ایک برابر پھر اس کو آپ اس طریقے سے فولڈ کر لیجئے ٹھیک ہے اور فولڈ کرتے سے میں دھیان دیجئے سب برابر ہو اس کے بعد آپ ہینگر لے لیجئے اور ہینگر لینے کے بعد جو آپ نے فولڈ کیا ہے وہاں سے آپ بیچ میں اس ہینگر کو ڈال دیجئے جس طریقے سے میں ڈال رہی ہوں آپ کو ابھی دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا فرنس بہت ہی اچھا یہ آرگنائزر ریڈی ہوتا ہے آپ کی چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے اور آپ اس میں کیا کیا رکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا دیکھیں میں نے ہینگر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے پھر سے برابر کر لوں گی فرنس یہ سب ٹیجے ہماری گھر میں پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹا سا ہیک جو ہوتا ہے بہت زیادہ کام کا ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے اسے اب برابر کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے کرنی ہے سٹیچنگ سب سے پہلے اوپر میں تو اوپر میں جو ہم سٹیچنگ کریں گے جس سے کی ہینگر جو ہے وہ ڈوپٹے میں اچھی طریقے سے سٹیچ ہو جائے تاکہ کچھ بھی ہم اس میں رکھے تو وہ ادھا ہو جائے گیرے نہ سکڑے نہ ہیلے نہ تو یہ دیکھیں میں اس کو پہلے برابر کر کے پھر اوپر کے طرف میں اس کو سٹیچ کر لوں گی آپ کو یہ والہ آرگنائزر بہت پسند آئے گا اور جو آپ اسے بناو گے تو لگے گا کہ یہ اسے بہت زیادہ ایزی تھا اور آپ کسی بھی ڈوپٹے کا کلر فول ڈوپٹے کا جو بھی آپ کا پورانا ڈوپٹہ ہے اس کا آپ بنا سکتے ہو بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا کام کا یہ بنتا ہے اور سب سے بڑی بات کہیں بھی آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہو چاہے وارڈروپ کے اندر ہینگ کرو چاہے آپ دروازے کے پیچھے ہینگ کرو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں سے اس طریقے سے اس کو سلائی کر لی رہی ہوں مشین ہے تو آپ مشین سے سلائی کر لی جیے میں فیلار ہاتھ سے کر لی رہی ہوں کوئی دکت نہیں ہے آسانی سے یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو چھو چھوٹا جگار ہوتا ہے ہمارے بہت کام آتا ہے ہماری چیزوں کو آرگنائز کرنے میں ہمیں بہت مدد کرتا ہے تو بس میں نے اسے سلائی کر لیا ہے اور اب میں اسے کنارے سے سٹیش کر دے رہی ہوں آپ کو زیادہ تر دیکھنے سے سمجھ میں آ جا رہا ہوگا میں کس طریقے سے اس آرگنائزر کو بنا رہی ہوں اور بہت زیادہ یوسفل ہوگا یہ آرگنائزر بنانے کے بعد چلیے اس کو میں نے بنا لیا ہے اس کو میں نے سن لیا ہے اب ہمیں ایک کام آر کرنا ہے مارکر لی لینا ہے اور مارکر لے کے ہمیں اس میں بنانے ہیں نشان ٹھیک ہے تو میں اس میں نشان بنا لوں گی اپنے حساب سے جتنا مجھے جرورت ہے اور نشان تھوڑے بڑے چھوٹے جیسا آپ کو بنانا ہے آپ نشان بنا سکتے ہو ٹھیک ہے بیسیکل ہمیں ایک پاکٹ کی طرح بنانا ہے بٹ اس سے پہلے ہمیں کیا کہنا جو ہم نے فولڈ کیا تھا اس میں اسے ایک فولڈ کو اب ہمیں نیچے کے طرف گرا دینا ہے اب ہمارے پاس یہ صرف ایک فولڈ بچے کا چونکہ ہم نے اس کو ڈبل کیا ہوا تھا ہینگر ڈالنے کے لیے ہینگر ڈال کے سل لیا ہے اب ہم اس کا ایک فولڈ نیچے کر دیں گے اور ایک فولڈ ٹیبل پہ رکھ کے اس پہ نشان بنائیں گے اور نشان بنانے کے بعد ہمیں پھر اس میں کرنی ہے سٹیچنگ تو آپ چاہو تو جتنا آپ کا دوپٹہ کے لیے اتنا برابر کر کے آپ اس کو 3 پورشنز میں 4 پورشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو آپ اس طریقے سے نشان بنا کے سٹیچنگ کرنا ہے ایک پیکٹ ہم کو پاکٹ ٹائپ ریڈی کر لینا جس میں ہم سائیڈ میں کچھ بھی رکھ سکے ٹھیک ہے تو میں 3 حصہ کر لے رہی ہوں اس کو برابر کر کے 3 بھاگ میں اس کو کر کے میں نشان بنانوں گے اور اس کو میں سٹیچ کر لوں گی ابھی آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا بنانے والی ہوں لیکن جب بن جائے گا پھر آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھنے آ جائے گا کہ ہم نے کیا بنایا ہے اور اس کا کیا کیا use کر سکتے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے مارکر لے لیا ہے اور مارکر سے میں کچھ اس طریقے سے نشان بنا لوں گی آپ بھی اس طریقے سے نشان بنا لیں گے تو سلنے میں آپ کو سٹیچ کرنے میں آسانی رہے گی اور اس ٹیچنگ ایسا کہ آپ کے پاس مشین ہے تو آپ مشین سے کر لیجئے ادر وائز ہاتھوں سے بھی یہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے تو یہ میں نے چار پوکٹ ریڈی کر لیا ہے کیونکہ دوپٹہ کافی لمبا تھا تو اس سے چار پوکٹ ریڈی ہو گیا ہے میرا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے اب چلیے اس کو بھی سٹیچ کر لیتے ہیں اور سٹیچ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اس کا فائنل لک کیا یہ ہم نے بنایا ہے اور کیا ہم نے ریڈی کیا ہے ٹھیک ہے تو بس میں اس کو سٹی لیتی ہوں پھر آپ کو بتاتے ہوں فرنس آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا it's absolutely free and it means a lot اگر ایک لائک کر دیجئے گا اور زیادہ پسند آئے تو پلیس پلیس اسے شیئر جرور کرنا اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل بیٹن جلو جو آن کر دینا تاکہ نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے فرنس میں نے اس کو سٹیش کر لیا ہے فٹا فٹ سے کر لیا ہے تاکہ آپ کو میں دکھا سکو اب اس کا یوز میں کرنے والی ہوں فرنس اپنے گھر کے جو ایکسٹرا جو ہمارے شوز ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیلی نہیں پہن کے جاتے ہیں اور جو تھوڑے سے ہمارے اچھے امبرویڈری والے ہوتے ہیں جنہیں ہم پارٹیز میں پہنتے ہیں اس طرح کے شوزوں کو رکھنے کے لیے میں نے یہ بنایا ہوا ہے آپ بھی اپنے بچوں کا یہ رکھنے کے لیے اپنے رکھنے کے لیے جو پارٹی ویڈ شوز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے یہ والا آرگینائزر بنا سکتے ہو تو میں نے جیسا کہ چار سیلف کا بنایا تھا تو میری چاروں جو ہمارے دھکنے کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گی جس سے کہ بلکل کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں کیا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں اس میں رکھ دیتی ہوں دروازے کے پیچھے آپ ٹانگ دیجئے اور پھر ایک ایک پاکٹ میں آپ ان سب کو رکھ دیجئے بہت ہی اچھا یہ آرگینائزر ہمارا ریڈی ہوتا دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے اب اس کے پیچھے دوپٹے کا دوسرا پورشن تھا اس کو ہم سامنے لاکے اس کو ڈھک دیں گے جس سے کیا ہوگا یہ ڈھکا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے تو ہے نا بہت ہی اچھا جگہ اور بہت ہی اچھا آرگینائزر جو ہم نے ایک پرانے دوپٹے سے بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز آپ اس میں چاہو تو آپ کے ہمیں جتنے بھی پرس ہیں جتنے بھی آپ کے لیڈیز کے پاس ہم لیڈیز کا پرس تو بہت سارے ہوتے ہیں تو ان پرس کو بھی ہم اس میں اندر رکھے اور گنایز کر سکتے ہیں اور وارڈ روپ میں ٹانگ سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارے گندے نہ ہو اب چلیے دیکھیں میں نے اسے رکھ دیا ہے اب یہ پیچھے کا دوپٹہ ہم نے رکھا ہے اس سے اب ہم اس کو دھگ دیں گے جس سے کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس میں ہم نے کیا رکھا ہے اور ہمارا کام بھی ہو جائے اگر آپ کے پیسے دوپٹہ بہت سندر ہے تو پرانا ہے بہت اچھا ہے فینسی ٹائپ اور بھی اچھا لگے گا تو بس فرنس کچھ اس طریقے سے اس کا لک آئے گا پسند آئے تو پلیس لائک شیئر کامنس اور سبسکرائب آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا میں نے آپ کے ساتھ ایک دوپٹہ کارگنائزر شیئر کی آپ کو پسند آیا تو چلیے فرنس اس کو آپ چاہے اپنا پرس رکھنے میں یوز کر سکتے ہو چاہے تو اپنے شوس رکھنے کیلئے یوز کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو بس میری یہ تک تھی آشا کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھئے اور کوئی سجیشن ہو کوئی سجھا ہو تو میرے سال جرور شیئر کر میری ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنے امپورٹن ٹائم دینے کیلئے